دیکھئے عاشورہ محرم الحرام چل رہا ہے عاشورہ آنے والا ہے تو ایک تو عاشورہ کے دن روزہ رکھیں یا ایک دن پہلے اور ملا لیں یا ایک دن بعد میں رکھ لیں اور ایک برکت والا عمل ہے عام طور سے ہمارے معاشرے کے اندر برکت لوگ تلاش کرتے ہیں برکت کے لیے باباؤں کے دروں پہ جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں بڑے لمبے لمبے وظیفے لوگ کرتے ہیں اور ان کا جو بتایا ہوا عمل ہے وہ کوئی یقینی نہیں ہے ہو سکتا ہے نفع ہو جائے ہو سکتا ہے نہ بھی ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کا ایک یقینی عمل بتایا ہے انسان وہ کرے تو یقیناً اسے برکت ملے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عاشورہ کے دن جو انسان اپنے گھر والوں پر وسعد کرے نفتے میں خرچ کرنے میں نفتے میں وسعد کرے تو فرمایا پورے سال اسے برکت ملے گی نفقہ بہت جو کچھ بھی ہے گھر والوں کا جو بھی ہمارے اوپر خرچ ہوتا ہے ہم خرچ ان کو دیتے ہیں ان میں انسان وسعد کر لے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق انہی کا فلانی چیز کر لے نہیں انسان اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے گھر والوں میں وسعد کر لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برکت ملے گی اور یہ یقیناً ملے گی کہ اللہ والے فرماتے ہیں بیس سال سے ہم نے اس کو تجربہ کیا بیس سال بیس مہینہ نہیں بیس سال ہم نے اس پر تجربہ کیا اور اس سے صحیح پایا ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو یقیناً حق ہوگا انسان یقین کے ساتھ کرے تو انشاءاللہ اسے نفع ملے گا ایک برکت کا عمل ہے برکت ہر ایک چاہتا ہے